پاکستان کی رائے کی بندوق نہیں امران خان کا امریکہ کو پیغام کہتے ہیں کسی کے سامنے جھکیں گے نہ کسی اور کی جنگ دڑیں گے اب وہی کریں گے جو ملک اور قوم کے مفابلے ہوگا افغانستان میں جنگ سے امن نہیں لائے جا سکتا ڈو مور کہنے والے اب مذاکرات کے لئے مدد مانگ رہے ہیں وزیراعظم کا امریکی سادر کے خط کا بازابتہ جواب دینے کا فیض کلا ملک کی سب سے بڑی عدالت کا بڑا فیصلہ عزیزی اور فلیکشپ ریفرنس کا فیصلہ 24 دسمبر تک کرنے کا حکم خاجہ صاحب بحث مکمل کر کے اپنی اور قوم کی زندگی آسان کریں اگر آپ وقت پر کام مکمل نہیں کر سکتے تو کیس لیا ہی نہ کریں آپ کو ہر اس چیز پر اعتراض ہے جو آپ کی مرضی کے خلاف ہو چیف جسٹس کے ریمارکس نواز شریف کی پی ٹی آئے حکومت پر کڑی تنقید کہتے ہیں ان کے چار سال میں ڈالر اتنا مہنگا نہیں ہوا جتنا اس حکومت کے چاند ماہ میں ہو گیا ملکی مرشیت یوٹن سے نہیں سچ بولنے اور کام کرنے سے مستحقم ہوتی ہے نیو قانون جیسا ہے اب ویسا ہی چلنا چاہیے ہم نے تو بھگت لیا اب باقی سب بھی بھگتے اب سب کے لیے یہ سمجھنا ہے کہ یہ ملک کیوں بنا تھا جب ایک قوم کا نظریہ کمزور ہوتا ہے یا مرتا ہے تو قوم بھی ختم ہو جاتی ہے جس قوم کا نظریہ کمزور ہو وہ ختم ہو جاتی ہے نئی نسل کے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ پاکستان کیوں بنا وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں بھارت میں آج بھی بیس کرون مسلمانوں کو برابری حاصل نہیں قائد عاظم نے کانگریس کے بڑے بڑے لیڈروں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا بلسستان کی طلبہ سے ملکات کے بعد خطاب کراچی کے علاقے طیب بورڈ کے قریب وارٹر بورڈ کا تجاوزات کے خلاف آپریشن مکینوں کا عزیز بھٹی پارک روڈ پر احتجاج ادھر وفاقی حکومت نے تجاوزات کے خلاف آپریشن روکنے کے لیے درخواست دائے کر دی تجاوزات کے خلاف آپریشن سے ایک لاکھ افراد متاثر ہو رہے ہیں لوگوں کی آباد کاری کے مناسب حال تک آپریشن روکا جائے وفاقی حکومت کی سپریم کورٹ سے استعداد تجاوزات کے خلاف آپریشن پر کچھ لوگ سیاسی دکان جمکا رہے ہیں میر کراچی وسی مختر کہتے ہیں کسی رہاشی علاقے میں یہ گھر توڑیں گے نہ توڑنے دیں گے لوگوں کو بے گھر کیا گیا تو فوری مستعفی ہو جاؤں گا شہر کے نالوں فٹ پارچ اور پارک سے تجاوزات کا خاتمہ کر رہے ہیں خالد مقبول صدیقی بولے میر کراچی نے سپریم کورٹ کے حکم پر اپنا فرض پورا کیا فاروق ستار کا حکومت پر مضموم ایجنڈے کے ذریعے کراچی کو تباہ کرنے کا الزام میڈیا گفتگو میں کہا وزیرالہ اور میر کراچی مل کر لوگوں کو بنیادی سہولیات سے محروم کر رہے ہیں متوسط طبقے کو کاروبار سے نکالنا اور روزی روٹی چھیننا کہاں کا انصاف ہے اپوزیشن کو اداروں کو آنکھیں نکالا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جناب ہم لوہے کے چنے ثابت ہوں گے فیاضل حسن چوہان کی توپا کا رخ سعاد رفیق کی جانے وزیر اترات پنجاب فیاضل حسن چوہان کہتے ہیں سعاد رفیق نے سیکریٹری جنرل بنانے پر پی ٹی آئی میں آنے کی پیشکش کی قیسر امین بٹ خاجہ سعاد رفیق کے خلاف وعدہ ماف گواہ بن گئے جب نواز صرف جناب وطنی کات رہے تھے سعاد رفیق موج کر رہے تھے لگتا ہے میٹ ٹرام الیکشن کرا کر دوبارہ اکثریت دلوائی جائے گی جو صوبے ہے ان کو سنبھال لے تو زیادہ بہتر ہوگا رضا ربانی کہتے ہیں ملک میں حکمرانی کا سنگین بہران ہے مرشیت تباہی کے دہانے پر اور پارلیمنٹ مفلوج ہو چکی آئیم ایف سے مذاکرات پر پارلیمنٹ کو اعتماد ملینے کا مطالبہ ایران میں سمگل کیا گئے تباہم بچے افغانی نکلے ایرانی حکومت نے پاکستانی حکام کو خط لکھ دیا تباہم بچے ایران کے برجند کیمپ میں موجود ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ ڈرائیور اپنے خاندان کو غیر قانونی طریقے سے ایران لانا چاہتا تھا تباہم بچے اس کے رشتدار ہیں پی آئیے کے بارہ پائلٹس سو ارتے ہتر کیبن ٹرو میمبران کی ڈگریان جالی نکلیں سپریم کورٹ میں ریپورٹ پیش عدالت میں پی آئیے سیول ایوییشن کے سربراہان اور ڈگریوں کی تصدیق نہ کرنے والی جامعات کے وائس چانسلرز کو طلب کر لیا جالی ڈگری والے پائلٹس کے لائسنس موت کل کر دیئے جن کے خلاف کاروائی کریں وہ خوب میں امتنال لے آتے ہیں سیول ایوییشن کا موقع چیف جسٹس کا بارہ دسمبر کو تھر پار کر جانے کا اعلام سندھ حکومت انتظا بات کرے وہ علاقے دکھائیں جہاں غربت اور مسائل ہیں کہ اس کی سماعت میں چیف جسٹس کے ربادس ادھر تھر میں غزائی خلیت کے باعث بچوں کی موادنا رنگی مٹھی اور چھاچروں میں مزید دو بچے دم توڑ گئے وفاقی حکومت کا مدارس کے طلبہ کے لیے انقلابی اقدام ملکی تاریخ میں پہلی بار مدارس کے طلبہ کو یوت پروگرام پر شامل کرنے کی تیاریاں اسمان ڈار کی وفاقی وزید براہ مذہبی امور نوروحہ قادری سے ملاقات طلبہ کو یوت پالیسی کے فریم باک میں لانے پر مشاورت تعلیم، سہت، روزگار اور فنی تربیت سمیت بلا سود کل سے فراہم کیے جائیں گے گورنر حوزز کے بعد ایوان صدر کے دروازے بھی عوام کے لیے کھولنے کا فیصلہ ملکی تاریخ میں پہلی بار کل سے سردارتی محل عوام کے لیے کھولا جائے گا ایوان صدر کل صبح نو بجے سے شام چار بجے تک بلا ناغا کھلا رہے گا پاکستان اور عالمی بینک کے درمیان مذاکرات ختم ذرائع کی مطابق عالمی بینک مشن کا کاروبار سے ریگولیٹری محول پر تحفظات کا اظہار وفت کا بہتر کاروباری محول کے لیے ریگولیٹریز کے موستر کردار پر زور مشن ریگولیٹری محول بہتر بنانے کے لیے قلیل اور طویل المدتی سفارشات تیار کرے گا محکمہ زراد سندھ نے روا سیزن کے لیے گننے کی فیمن امداد قیمت ایک سو بیاسی روپے مقرر کر دی محکمہ زراد سندھ کی شوگر ملز کو کاشکاروں سے مقرر نرخ پر گننہ خریدنے کی ہدایت سیزن کی اختتام پر کاشکاروں کو پچاس پیسے فیمن کوالٹی پریمیم دینے کا فیصلا بھارتی آبی دہشرت گردی راوی پر متناظر ڈیم منصوبے پر کام کی منظوری دے دی منصوبہ جون دو ہزار بائیس میں مکمل ہوگا مرکزی حکومت چار سو پچاسی کروڑ فانڈز دے دی بھارتی وزرعظم کی زیر سندارت یونین کابینہ اجلاس نے منظوری دی گئی رپورٹ نائنٹی ٹو نیوز کے بلٹن دین شامل صدھو کے اثار کی قیمت ایک کروڑ پر مقرر بھارتی ہندو انتہا پسند ہم کی بات کرنے والے صدھو کے پیچھے پڑ گئے ہندو انتہا پسند تنظیم اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی عزیتیانات نے بنائی تھی افغان صبح رات میں افغان طالبان کے حملے چودہ افغان فوجی حلاق 21 کو اغوا کر لیا طالبان نے گزر سارات زلہ شیدنات میں دو فوجی چوکیوں پر حملہ کیا تھا پورسز اور حملہ آوروں کے درمیان چھے گھلتے تک جھڑ پے جاری رہی امریکی ریاست کلیفورنیا سے برفانی توفان ڈیاگو ٹکرا گیا موصلہ دھار بارشوں کا سلسلہ جاری سلا بی ریلے نے لینس لائننگ کا خطرہ اور ہزار افراد گھر بات چھوڑ کر محفوظ مقامات پر من پہنے اور لاہور میں چکا چاند روشنیوں میں برائیڈل فیشن وی کا آغاز پہلے روز کپڑوں جوتوں اور سیورات کی نمائش ریمپر مارڈلز کے جلوے شورا کا آنکھ جب کانا بھول گائے بچوں نے بھی ماسوم ادائی دکھائیں